وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آفَائِهِمْ بِعِی سَبْنِ مَرْيَمْ ان ابیوں کے بعد ہم نے انہی کے آثار پہ انہی کے ہی طریقے پہ انہی کی سیرت والا ویسے ہی شخصیت والا ایک رسول بھی دیا بِعِی سَبْنِ مَرْيَمْ عِسَابِ مَرْيَمْ عَلَىٰ آفَائِهِمْ سے مراد دی ہے کہ جس نے تمام انبیاء کی دعوت وہی حضرت عیسیٰ کی دعوت ہے جیسے تمام انبیاء کی پیسر کا مقصد وہی حضرت عیسیٰ کی پیسر کا مقصد ہے جیسے تمام انبیاء کی سیرت اور مزاج اور طریق کار وہی حضرت عیسیٰ کا تمام انبیاء کا ایک جشہ ہوتا ہے یہاں سے بھی پتشنا کہ نبی پہت جانے میں بھی کرنی ہوتی پہلے جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے ہمارے دوست تھا حضرت عیسیٰ میں ہمارے قادیانی دوست اس کے پیشے پڑھ گئے خوبصورتہ بھی اپنی پڑھا پڑھتا ہے ہمچہ دو دی میں ہی ہمارے سے پوچھا کہ بھئی خوبصورتہ غلام امم قادیانی کے نبوت پہ ایمان لاتے ہیں اس میں یہاں بات یہ ہے کہ میں پہلے تو اس بات پر خائل نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے اور میں بہت سوچا بہت فکر کیا اگر میں مان جاؤ یہ بات کہ حضرت کے بعد بھی نبی ہو سکتا ہے تو پھر میں گانجی کی نبوت پہ ایمان لیا اس لئے تمام انبیاء میں جو کی مشترک ہے وہ غلامی میں ہے کہ وہ غلامی خلاف لڑ رہا ہے تمہارے والے نبی تو ہے ہی اندریجوں کی جولی میں وہ تو کہتا میں تمہارا خود گراشہ پودا ہوں نہیں اس کی نبوت کا تو کوئی سوال نہیں تمام انبیاء کی صیرت مشترک ہوتی ہے علیہ السلام میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اسی بات میں انپورٹ کر دی مہمدان جی کا معتقد نہیں ہے اندریج کی صدی کا وہ انتہائی خطرناک انسان تھا تمام انبیاء کی صیرت مشترک ہوتی ہے علیہ آثار ہیں ان کے سب کے آثاریں کیسے ہوتے ہیں تو انہی آثار ہیں انہیں عیسیٰ بن مرید کو پیدا کیا مصدق علیمہ بینہ یدہی من التورا اور تورا کے جو بھی تعلیمات تھیں ان سب کی وہ تصدیق کرنے والا تھا وَعَدْيْنَهُ الْإِنجِیلِ ہم نے عزیسیٰ بن مرید کو انجیل عطا فرمائی فِيْهِ خُدَوْ وَنُور اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی اس سے پہلے کہا تورا میں خُدَوْ وَنُور تھا اب انجیل نے کہا فِيْهِ خُدَوْ وَنُور انجیل میں لی ہدایت اور روشنی تھی وَمُصدق علیمہ بینہ یدہی من التورا اور پوری کی پوری انجیل جو ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام تعلیمات کی جو تورا میں موجود ہے وَمُدَوْ وَمُعْجَةً لِلْمُتَقِينَ اس میں ہدایت ہے اور نرسیتیں متقی لوگوں کے لیے وَمَنْ لَوْ يَحْقُمْ بِمَا أَنجَلَ اللَّهُ جو اللہ کے دازل کیے ہوئے غُبْن کے مطابق فیشلے نہیں کرتے فَأُلَا عِتَوْ مُنْ فَاسِقُونَ یہی لوگ دراصل نافرمان ہیں اتدار ہیں باقی ہیں